جب آپ عوام کے اتنا زور ڈالتے ہیں جو ان کی استثار سے باہر ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مرد بے وطن بھی رہیں آج صبح صبح جب گھر سے باہر نکلیں تو دھچکہ ملا محلے والے کھڑے تھے اور واویلہ مچا رہے تھے کہ اس مرتبہ بل زیادہ آئے ہیں نا جانے کن بلوں کی بات کر رہے تھے جب میں نے استثار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بل بھی دیکھیں پہلے جو پانی کا بل ایک ہزار سے کم آتا ہوتا تھا اس مرتبہ سوا پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپیا بل آیا ہے معاملہ ہزاروں کا نہیں ہے معاملہ اس فارمولے کے ہے جس کے تحت اس بل کو بڑھایا گیا بل پر ہم نے تفصیل سے پھر نظر دوڑائی تو پتہ یہ چلا کہ اس بل کے اندر دو حیران کن نئے ٹیکسز لگا دیا گئے ہیں ایک تو نام نہاتھ کنزرونسی ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو پہلے سفر ہوا کرتا تھا اس کی مد میں پیسے بہت پڑھا دیا گئے ہیں اور پھر یہ پتہ چلا کہ پانی کا بل جس حوالے سے آیا کرتا تھا اس کو ڈبل کر دیا گیا یعنی پہلے اگر سو روپیا آیا کرتا تھا تو اب دو سو روپیا کر دیا گیا ہے جاننا ہی چاہا ہم نے کہ یہ پانی کا بل کس بنیاد پر بڑھایا گیا تب تک ہم نے کنزرونسی کے نیچے مختلف جو مدیں ایڈ کی گئی تھی ان کے اوپر نظر نہیں دڑھائی تھی تو ہم جاننا ہی چاہتے تھے کہ پانی کا بل کس بنیاد پر بڑھایا گیا کیونکہ ہمارے ہاں پہ پانی کے میٹر تو لگے نہیں ہیں تو کس کو کیا پتا کس گھر کے اندر کتنا پانی جا رہا ہے میٹرز موجود نہیں ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ بتایا گیا کہ جی چونکہ پانی کا ہم نے استعمال کا اندازہ لگایا کہ اس بڑے گھر ہیں تو زیادہ پانی اس کے اندر استعمال ہوتا ہوگا تو ہم نے بل بڑھا دیئے تو ہم نے پھر جب یہ پوچھا کہ آپ کو کیا پتا کہ اس گھر کے اندر کتنا پانی استعمال ہوتا ہے کیونکہ گھروں کے اندر جو پانی کی سپلائی ہے وہ تو سی ڈی اے خود کر رہی ہے تو پانی تو اتنا ہی استعمال ہوگا جتنی آپ سپلائی کریں گے اگر آپ سپلائی ایک گھنٹکی کریں گے تو گھر بڑا ہو یا چھوٹا اس کا استعمال بھی اتنا ہی ہوگا یہ سوال جواب ہمارے پاکستان کے کیپٹل کے جو میر ہیں انصر صاحب ان کے ساتھ ہوئے انصر صاحب نواز شریف کے بڑے چہیتے ہیں ان کی بہت کوالیفکیشن یہی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کوئی گھرور بناتے ہو جاتے تھے ٹھیک ٹھاک انہوں نے کنسٹرکشن کے اندر سے پیسہ بنایا پبلک ریپزنٹر بننے کا شوق تھا نواز شریف صاحب کیونکہ خود موجودہ حکمانوں کی طرح اپائنمنٹس کے اندر مغلیہ انداز اپنائے ہوئے تھے تو انہوں نے اسلام آباد ان کے حوالے کر دیا تب سے لے کر اب تک یہ یہاں پر موجود ہیں تو مہر صاحب ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس بنیاد پر ٹیکسٹ لگایا انہوں نے کہا جی ہم نے پروسیجر پورا کیا ہم نے کہا کہ آپ الیکٹیڈ آفیس ہے آپ کا الیکٹیڈ آفیس ہے آپ نے پبلک ہیرنگ کرنی ہے جب آپ نے نیٹ ایکسز لگانے ہیں انہوں نے کہا جی پبلک ہیرنگ ہم نے کی ہے ہم نے کہا کہاں پہ پبلک ہیرنگ کی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے آفیس کے اندر کی ہے ہم نے کہا اپنے آفیس کے اندر پبلک ہیرنگ نہیں ہوتی بھائی آپ کنونشن سنٹر کے اندر کرتے ہیں جنمن کے چہری لگاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی بات سنتے ہیں پھر جب ہم نے کہا کہ یہ معاملہ تو کورٹ کے اندر چیلنج ہو جانا چاہیے تو مہر صاحب نے کمال بینیازی کے ساتھ کہا تو جب کورٹ کے اندر چلا جائیں باقی لوگ بھی گئے ہوئے اور آپ بھی جا سکتے ہیں یہ پاکستان کے کیپٹل کے الیکٹڈ میئر کا حال ہے یہ میئر پاکستان کی ریاست کی اس ادا کی نمائندی کرتا ہے جس کے تحت جو لوگ ہیں وہ محض اس ریاست کو فیڈ کرنے والے جانور ہیں کولو کے بیل ہیں جن کے گلے کے اندر آپ نے رسہ ڈالا ہوا ہے اور ان کو مسلسلہ گھومائے جا رہے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس ریاست کو فیڈ کرتے رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ میر صاحب کے نیچے گیارہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان گیارہ ہزار لوگوں کی تنخواہ ایک عرب روپیہ ہے تو میر صاحب کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہیں تو وہ تمام سٹاف جس کی اوپر انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کی گئے اس کو کم کرنا چاہیے تھا ٹیکسز اور ریونیو جنریٹ کرنے کے اور بھی معاملات تھے میر صاحب آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اسلامباد کی سڑکوں کی اوپر میر صاحب آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اسلامباد کے فٹ پاتھوں کی اوپر میر صاحب آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے کورا کرکٹ کے معاملات کی اوپر میر صاحب آپ کو کورٹ کے چہری کے اندر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے سی ڈی اے کے ساتھ جو کہ بیروکیٹک آفیس ہے کہ میں نے یہاں سے مزید اختیرات حاصل کیسے کرنے میر صاحب الیکٹڈ ہونے کے باوجود کسی کو جواب دے نہیں ہے اور وہ ٹھوک کے ٹیکسز لگا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جج ساہبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں کہ کس طریقے سے ٹیکسز لگایا جا رہے ہیں اور کون میر صاحب کو اختیارات دے رہا ہے کہ ان معاملات کو اس طریقے سے آبیٹری طریقے سے تیع کریں ویڈاوٹ پبلک ہیرنگ اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس گھر کے اندر اتنا پانے کا بل آنا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میر صاحب اور ان کا رویہ جو ہے اس تمام ریاستی رویہ کی اکاسی کرتا ہے جس کے تحت پاکستان کے عوام کا بس ایک ہی کام رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ ان کی جیبو کے اندر سے کیسے پیسے نکالے جائیں میں حفیظ شیخ صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے حفیظ شیخ صاحب جو ہے اب گودہ پاکستان کے اندر نہیں رہتے وہ پاکستان کے اندر تب ہی آتے ہیں جب وہ منسٹر بنتے ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ امریکن ہے ان کے کاروبار سارے پاکستان سے باہر ہیں نہ ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں اور نہ وہ خود یہاں پر رہتے ہیں اور جب وہ پھر ایک پلپلا سا مو کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں انفلیشن تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں کم ہو جائے گی تو ہمیں اس پر بڑی شرم آتی ہے اس بات پر شرم آتی ہے کہ ان کو شرم کیوں نہیں آتی ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تباہ ہو گئی ہیں اور جو ہی ان سے سوال پوچھا جائے گا کسی سخت محول کے اندر اور جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کا پروٹیکل ہٹھا لیا گیا ہے تو اگلی ہی فلائٹ پر اپنی امریکی بیگم کے ساتھ جا کر یہ ملیں گے اور اپنے بچے کو تحت ہسی خوشی زندگی گزاریں گے پاکستان کے اندر کی پوزیشنز کی اوپر اس وقت بہت سارے جو لوگ موجود ہیں ان کا یہی حال ہے یا ان کو دوسرے ممالک کی شہریت کی پروٹیکشن حاصل ہے یا ان کے بچے دوسرے ممالک کے اندر موجود ہیں یا انہوں نے اپنا تمام کاروبار اپنی زندگی اور اپنی رہائش پاکستان سے باہر گزاری ہے اور تو پاکستان ان کے لئے ایک تجربہ گاہ ہے میرے صاحب کی کچھ ایسا ہی حال ہے اگر رہائشی پاکستان کیا ہے لیکن جو ہی ان کے اوپر زور پڑا آپ دیکھی گا کہ پاکستان کو یہ چھوڑ کے جاتے کیسے ہیں واپس آئیے حفیظ شیخ صاحب کی طرف حفیظ شیخ صاحب نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ ہم نے دبا کے ٹیکسٹ لینے دبا کے ٹیکسٹ لینے اور میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو ایک ایک دو دو کر کے ہر سال ٹیکے لگتے تھے بارہ چودہ ٹیکے عوام کو اکٹھے لگا دینے ہیں اب عوام ان ٹیکوں کی اثر کے تابع مرگ کے قریب ہیں مرز کو دور کرنے کے لیے جو دوا دی گئی تھی اس نے تمام قوم کو مرگ میں مبتلا کر دیا ہے حفیظ شیخ صاحب کا خیال تھا کہ ہم نے بڑا مار کا مارا کہ ہم نے بجیٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کر دیا کیونکہ ایمپورٹس ہم نے کم کر دی اور لوگوں کو ڈسکروج کیا کنزمشن کے ویسے آج میں پروپوزلز دیکھ رہا ہوں آئی ایم ایف کی جو نئی ٹیم آئی ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کے بھاگنے کے بعد جو نیا آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے در ڈائلوگ چل رہا ہے ریویو ویسے بھی ہونا تھا تو شبر زیدی صاحب کے بھاگنے کے بعد اس ریویو کی اور اہمیت ہو گئی ہے اس کے اندر ایف بی آر کی طرف سے پروپوزل آپ کو پتہ کیا جا رہا ہے پروپوزل یہ جا رہا ہے کہ جناب ہمیں مزید تھوڑی سی امپورٹس کرنے دیں یعنی وہ پالیسی جس کو بنیاد بنا کر ٹویٹس کیے جاتے تھے بریفنگز دی جاتی تھیں اور اپنی کامیابی کا جھنڈا ہلایا جاتا تھا لہرائے جاتا تھا اس پالیسی کو تبدیل کرنے کیلئے اس ادا کریں آئی ایم ایف کو کیوں کیونکہ امپورٹس کم ہونے کے ویے سے ہماری وصولیاں جہاں وہ کم ہو گئی ہیں کیونکہ وصولیاں کم ہو گئی ہیں لہذا ٹیکس کلیکشن جہاں وہ کم ہو گئی ہے یہ وہ بیسک کومن سینس ہے جس کومن سینس کو نہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کو اس محول کے اندر ڈال دیا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایکنومک ٹریجیکٹری بہت اچھی ہے یہ ذرا پاکستان کی جو آٹومویل سیکٹر کی نیوز ہے یہ پڑھ لیں آٹومویل سیکٹر جو ہے وہ بند ہونے کو ہے آپ کی پاور لومز جو ہے وہ بند ہونے کو ہیں آپ جن ایکسپورٹس کے اوپر اترا آ رہے ہیں وہ بالکل مارجنل انکریز ہو رہا ہے اور تو اور سٹاک مارکٹ کو اگر آپ بیرومیٹر کے طور پر لیں تو کل ایک دن میں سٹاک مارکٹ میں دو سو دس بلین روپے کے ویلیو شیر جو ہیں وہ اس نے شیڈ کی ہیں دوہزار بیس کے اندر یہ ایک دن میں شیڈ کرنے والا یہ ایک ہنگامہ خیز قسم کا دن تھا تو بہت سے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے ہیں یہ وہ ریاست کا نظام ہے جو ہم بڑے اطرا کر چلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میں کتنی بڑی ریفارم کی ہے اسلامباد کے میر کے پانی کے اوپر ٹیکس لگانے کے عمل سے لے کر ریاست پاکستان کے فانینس منسٹر حفیظ شیخ کے ٹیکس پولیسی سے لے کر آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیشن سے لے کر اور واپس عوام کی طرف آتے ہوئے یہ تمام وشیس سائیکل ہے جس کے اندر صرف ایک ہی طبقہ پسرا ہے جس کا نام عوام ہے یہ وہ معاملات ہیں جس نے پاکستان کی ناؤ کو بھمر کے اندر گرداب کے اندر پھسا دیا ہے اس کو نکالنے کے لیے کلیکٹیو نیشنل ویجن کی ضرورت ہے جب تک آپ ایسے لوگ جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر ریفارم کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اعتصاب سے بالا سمجھتے ہیں جو خود ٹیکس نہیں دیتے اور لوگ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جن سے لوگوں کی ایکانومی اور ملک کی معیشت میں بڑا غرق ہوتا ہے جب تک آپ نے ان لوگ کو ہٹا کر ایک نیا نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے نظام نہیں بنایا یہ معاملہ تیر نہیں ہوگا تو بنیادی اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے اتنا زور ڈالتے ہیں جو ان کی استعداد سے باہر ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محبت بھی رہیں آپ محبت بھی کریں محبت نظام کے ذریعے سرزمین کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے سرزمین کے ساتھ عوام کی جو وہاں کے جمپا لہم کی تو محبت ہے قدرتی عمل ہے آپ کسی ریاست کی بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب نظام اس محبت کو ہائی جیک کر لیتا ہے جب لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جب ان کی روزی روٹی تباہ کر دی جاتی ہے جب ان کے بزنسز بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کی استطاعات زیادہ ان پر ٹیکسز لگا جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں سہولت فراہم نہیں کی جاتی تو پھر یہ نعرہ لگانا کہ آپ ہمارے میار کی اوپر محبت وطن رہیں وہ بس خالی ڈھول بجانے کے متعادل ہیں